تیرہ سو چھاسٹھ اسوی میں بلخ میں تخت نشین ہونے کے بعد امیر تیمور نے ان تمام علاقوں اور ملکوں پر قبضہ کرنا اپنا حق اور مقصد قرار دیا جن پر چنگیز خان کی اولادیں حکومت گیا کرتی تھی۔ اسی غرص سے تیمور نے فتوحات اور لشکر کشی کے ایسے سلسلے کا آغاز کیا جو اس کی وفات تک یعنی پورے سنتی سال تک جاری رہا۔ تیمور کے ابتدائی چند سال چوگتائی سلطنت کے باقی ماندہ حصوں پر قبضہ کرنے میں سرف ہو گئے۔ اگلے چند سالوں میں تیمور نے کاشگر، خوارزم، خوراسان، حیرات، نشاپور، کندھار اور سستان فتح کر لیے۔ تیرہ سو چھاسی اسوی میں تیمور نے ایران کی مہم کا آغاز کیا جو یورشی سا سالہ کہلائی اور اس مہم کے دوران مزدران اور آزربائیان تک پورے شمالی ایران کو فتح کر لیا۔ اور اسی مہم کے دوران امیر تیمور نے گرجستان پر بھی قبضہ کر لیا۔ تیرہ سو اکانمے اسوی میں تیمور نے خاندان سرائے کے خان تختمش کے خلاف لشکر کشی کی اور دریائے کندسجہ کے کنارے اسے عبرتناک شکست دے کر بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اس مہم سے واپسی کے بعد امیر تیمور نے تیرہ سو بانمے اسوی میں ایران میں نئی لشکر کشی کا آغاز کیا۔ جو یورش پنچ سالہ کہلائی اس مہم کے دوران اس نے حمدان، اسفہان اور شراز کو بھی فتح کر لیا۔ آل مزفر کی حکومت کا خاتمہ کیا اور بغداد اور عراق سے احمد جلائر کو بدخل کر دیا۔ اس طرح امیر تیمور پورے ایران اور عراق پر قابض ہو گیا۔ امیر تیمور ایران کی مہم سے فارغ ہو کر ابھی واپس آیا ہی تھا کہ اسے اطلاع ملی کہ تخت مش نے دربند کے راستے حملہ کر کے تیموری علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ تیمور نے دریائے تیرہ کے کنارے 18 اپریل 395 اسوی کو ایک مرتبہ پھر تخت مش کو عبرتناک شکست دی اور آگے بڑھ کر اس کے دار الحکومت سرائی کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس مہم کے دوران امیر تیمور نے استرخان، ماسکو، کیفے اور کریمیا کے شہروں کو بھی تباہ و برباد کر دیا اور کفکاس، گرجستان اور تبریز کے راستے سمرکند واپس آ گیا۔ 1398 اسوی میں امیر تیمور ہندوستان کو فتح کرنے کے ارادے سے روانہ ہوا۔ ملتان اور دیپالپور سے ہوتا ہوا دسمبر 1398 اسوی میں دہلی پہنچا اور دہلی کو فتح کر کے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ دہلی کو تباہ و برباد کرنے کے بعد امیر تیمور شام کی طرف آگے بڑھا اور شام کو بھی فتح کر لیا۔ 1402 اسوی میں امیر تیمور نے عثمانی سلطان بایزید یلدرم کو جنگ انکرہ میں شکست دے کر سلطنت عثمانیہ کی بنیادیں ہلا دی اور سمرکند واپس آنے کے بعد چین پر حملے کی تیاری شروع کر دی۔ تاہم اس سفر کے دوران امیر تیمور بیمار ہو گیا اور 18 فروری 1405 اسوی کو انتقال کر گیا۔ امیر تیمور کی وفات کے بعد اس کے جان شینوں نے تیموری سلطنت پر اگلے سو سالوں تک حکومت کی۔ لیکن سلطنت کا جو وقار اور اروج امیر تیمور کے زمانے میں تھا وہ دوبارہ اسے کبھی حاصل نہ ہو سکا۔ تیموری شہزادے تخت کے لیے آپس میں لڑتے رہے اور تیموری سلطنت اندرونی اور بیرونی حملوں کی وجہ سے بہت زیادہ کمزور ہو گئی۔ 1469 اسوی میں آزربائی جان کے پہاڑوں میں آقایولو ترکمانو کے خلاف ایک مہم کے دوران تیموری سلطان ابو سعید مرزا گرفتار ہو گیا اور ان کے سردار اور زون حسن کے ہاتھوں مارا گیا۔ سلطان ابو سعید مرزا امیر تیمور کے بیٹے میران شاہ کا پوتا تھا۔ سلطان ابو سعید مرزا کی وفات کے بعد اس کے چار بیٹوں احمد مرزا، محمود مرزا، الگ بیگ مرزا، عمر شیخ مرزا نے خود مختار ریاستوں کا اعلان کر دیا۔ احمد مرزا نے سمرکند اور بخارہ، محمود مرزا نے بدکشان اور حسار، الگ بیگ مرزا نے کابل اور غزنی جبکہ عمر شیخ مرزا نے وادی فرغانہ میں اپنی ازاد حکومت کا اعلان کر دیا۔ سلطان ابو سعید مرزا کے بیٹوں کے علاوہ اس کے داماد سلطان حسین نے بھی حرات میں اپنی ایک الگ حکومت قائم کر لی۔ چودہ فروری چودہ سو تریاسی اسوی کو وادی فرغانہ کے حاکم عمر شیخ مرزا کے ہاں زہیر الدین محمد بابر وادی فرغانہ کے دارالحکومت اندجان میں پیدا ہوا۔ فرغانہ کا علاقہ میواجات اور گلے کے لحاظ سے بہت اہمیت رکھتا تھا۔ وادی فرغانہ کے مشرق میں کاشگر، مغرب میں سمرکند، جنوب میں بدکشاں کے پہاڑ اور شمال کی جانب ویران جنگل تھے۔ وادی فرغانہ میں سات قسموں پر مشتمل ایک ریاست تھی جس کا دارالحکومت اندجان تھا۔ عمر شیخ مرزا نے اپنے بیٹے بابر کا رشتہ سمرکند کے حاکم سلطان احمد مرزا کی بیٹی کے ساتھ چھوٹی عمر میں ہی تیع کر دیا تھا۔ جب عمر شیخ مرزا کا انتقال ہوا تو اس وقت زہیر الدین محمد بابر کی عمر صرف بارہ سال تھی۔ بابر کو جب اپنے والد کی وفات کی خبر ملی تو اس وقت وہ اندجان کے کلے میں تھا۔ اس کے قریبیوں نے کلے کو محفوظ بنانے کی تیاری شروع کر دی۔ کیونکہ عمر شیخ مرزا کے دشمن اور اس کے بھائی اس کی غیر حاضری کا فائدہ اٹھا کر وادی فرغانہ پر قبضہ کرنے کی کوشش کر سکتے تھے۔ اس کے علاوہ ریاست کو ایک چھوٹے سے بچے کے سپرد ہوتا ہوا دیکھ کر فرغانہ کے لوگ بھی بغاوت کر سکتے تھے۔ بابر کے حکمران بنتے ہی ہر طرف باتیں پھیل گئیں کہ یہ چھوٹا سا لڑکا حکمرانی کے قابل نہیں ہے۔ زہیر الدین محمد بابر کو ان فوجی سرداروں سے مدد کی بہت امید تھی جنہیں اس کے باپ نے جاگیریں عطا کر رکھی تھی۔ لیکن بابر کے حکمران بنتے ہی حالات خراب ہونا شروع ہو گئے جن جن رشتے داروں سے عمر شیخ مرزا نے جھگڑے مول لیے ہوئے تھے۔ اب وہ سارے بابر کے مقابلے پر آ چکے تھے جن میں سب سے آگے سمرکن کا حاکم یعنی بابر کا چاچا سلطان احمد مرزا تھا۔ فرغانہ کے مغربی قصبات نے سلطان احمد مرزا کی عطاعت قبول کر لی تھی اور اب سلطان احمد مرزا کا اگلا قدم اندجان کا شہر تھا۔ اس نے اپنی فوج کے ساتھ اندجان کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ بابر کو اس کے قاضی نے مشورہ دیا کہ سمرکن کے حاکم کی بیٹی چونکہ بابر سے منصوب ہو چکی ہے۔ سو بابر کو اپنے چچا سے مدد کی التجاہ کرنی چاہیے۔ بابر نے قاضی کی نصیت کے مطابق جلدی سے ایک سفیر سلطان احمد مرزا کی خدمت میں روانہ کیا اور ایک فرزن اور خادم کی حسیت سے اظہار اعتاد کے ساتھ صرف اپنے شہر اندجان پر بدستور حاکم رہنے کی درخواست کی۔ لہذا سلطان احمد مرزا نے اپنے مشیروں کے مشورے سے بابر کی اس پیشکش کو قبول کر لیا اور اپنی فوجیں لے کر سمرکند واپس چلا گیا۔ خزان کے موسم میں اس مرتبہ بادی فرغانہ کے راستے بند کر دیے گئے اور نو عمر بادشاہ کو چند ماہ اپنے دشمنوں کی طرف سے سکون رہا لیکن آنے والے سال اسے بری بری خبریں آنا شروع ہو گئیں۔ کیونکہ سمرکند کے حاکم سلطان احمد مرزا کا انتقال ہو چکا تھا جو کہ سمرکند میں امیر تیمور کی بادشاہت کی آخری نشانی ثابت ہوا۔ سلطان احمد مرزا کی وفات کے بعد سمرکند تیموری شہزادوں کے لیے جنگ کا اکھاڑا بن گیا۔ سلطان احمد مرزا کے دوسرے بھائی سلطان محمود مرزا نے سمرکند پر قبضہ کر لیا لیکن اس کا بھی جلد ہی انتقال ہو گیا۔ سلطان محمود مرزا کی وفات کے بعد اس کے بیٹوں میں پھر سے ایک مرتبہ خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ اور آخر کار سلطان محمود مرزا کا بیٹا سلطان بیسنکور مرزا سمرکند کے تخت پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ سمرکند کے ان حالات کو دیکھتے ہوئے بابر کے دل میں بھی تیموری تخت حاصل کرنے کی چاہت پیدا ہونے لگی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ کچھ بھی ہو جائے وہ سمرکند پر قبضہ کر کے رہے گا۔ تاہم اس وقت بابر کی عمر اور حالات کے مطابق یہ خواب ناممکن سا لگتا تھا۔ لیکن بابر ارادہ کر چکا تھا اور اس نے جنگی تیاریاں شروع کر دیں۔ سمرکند اس وقت دنیا کے بہترین، محفوظ ترین اور خوبصورت ترین شہروں میں شمار ہوتا تھا۔ امیر تیمور نے سمرکند کو اپنی سلطنت کا دار الحکومت بنایا تھا اور دنیا بھر کی چیزیں لا کر یہاں آباد کی تھی۔ یہ شہر دنیا کی بہت بڑی تجارتی منڈی بن چکا تھا جبکہ اس کو علمی لحاظ سے بھی بہت اہمیت حاصل تھی۔ امیر تیمور نے اپنے دور حکومت میں سمرکند میں بہت زیادہ امارتیں اور مسجدیں بنوائیں اور یہاں بہت سارے باغات بھی لگوائے تھے۔ سمرکند کی اس قدر اہمیت کو دیکھ کر دنیا کا ہر حکمران اس پر حکمرانی کرنے کے خواب دیکھتا تھا۔ زہیر الدین محمد بابر نے پورے دو سال کوششیں کی لیکن چند سرحدی بستیاں لینے کی سوا اسے کوئی بڑی کامیابی نہ مل سکی۔ مائی 1497 اسوی میں بابر نے اپنے ساتھیوں اور سپاہیوں کے ساتھ سمرکند کی جانب پیش قدمی شروع کر دی۔ بابر نے اپنے چھوٹے بھائی جانگیر کو اپنی نانی کے پاس اندیجان میں چھوڑا اور خود اندیجان کی سرحدی ندی پار کر گیا۔ راستے سے کئی بستیوں سے اپنی فوج میں جوان برتی کیے اور سمرکند کی جانب آگے بڑھتا رہا۔ آخر کار شوال کے مہینے میں سمرکند پہنچ کر بابر کے لشکر نے شہر کا محاصرہ شروع کر دیا۔ قیلے کے اندر سے کچھ شاہ سوار مقابلے کے لیے باہر آئے لیکن بابر کے بہادروں نے ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور انہیں پسپاہ ہونے پر مجبور کر دیا۔ جب بابر نے سمرکند کا محاصرہ کر لیا اور شہر کے داخلی اور خارجی راستے بند کر دیئے تو شہر والوں کے لیے خوراک کا ایک مسئلہ بن گیا جبکہ بابر اور اس کی فوج اپنے لیے خوراک اور اپنے جانوروں کے لیے چارے کا بندوبست آس پاس کی زمینوں سے کر لیا کرتے تھے۔ بابر نے اس محاصرے کے دوران چند ایک دفعہ شہر پر حملہ بھی کیا لیکن وہ ناکام ہوا جس کی وجہ سے محاصرہ طول پکڑتا گیا۔ اس محاصرے کے دوران جب گرمیاں ختم ہوئیں اور سردیوں کی آمد ہوئی تو بابر اور اس کے سرداروں کو فکر ستانے لگی۔ بابر نے اپنے سرداروں کے ساتھ مشورہ کیا اور تیہ پایا کہ وہ کھولے میدان کو چھوڑ کر آس پاس کے کسی ویران قلعے میں پناہ لیں گے تاکہ سپاہی اور جانور سردی سے محفوظ رہ سکیں۔ لیکن اسی دوران بابر کو یہ اطلاع ملی کہ شیبانی خان اپنے ازبک لشکر کے ساتھ سمرکند کی جانب آگے بڑھ رہا ہے۔ شیبانی خان سولمی صدی اسوی میں وسط ایشیا میں قائم ازبکوں کی سلطنت شیبانیہ کا سب سے بڑا بادشاہ تھا جو ابو الخیر خان کے دوسرے بیٹے شاہ بداغ خان کا بیٹا تھا۔ ازبک قبائل ابو الخیر کے انتقال کے بعد دریائے سے ہون کی زیریم وادی میں منتقل ہو گئے تھے اور یہاں سے وہ کبھی مشرقی ترکستان کے منگول حکمرانوں اور کبھی تیموریوں کے ساتھ مل جاتے اور کبھی ان کے خلاف لڑتے رہتے تھے۔ چودہ سو ستانوے تک محمد خان شیبانی آس پاس کی تمام تیموری اور منگول ریاستوں میں سب سے زیادہ طاقت حاصل کر چکا تھا۔ جب بابر کے لشکر نے شیبانی خان کے لشکر کو دیکھا تو ان میں گبرہت پیدا ہو گئی۔ حالانکہ حالات ان کے حق میں سازگار نہیں تھے لیکن پھر بھی بابر نے حوصلے سے کام لیا اور اپنے سرداروں اور اپنی فوج کو لے کر ازبک لشکر کے سامنے ایک اونچے مقام پر کھڑا ہو گیا۔ چونکہ اب یہ لڑائی آپسی بھائیوں یعنی تیموری شہزادوں کے بجائے خاندانی دشمن سے تھی سو سمرکند کے کچھ سردار بھی بابر کی فوج میں شامل ہو گئے۔ یہ صورتحال دیکھ کر شیبانی خان کو اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ کسی جال میں نہ پھنس جائے۔ سو اس نے اپنے لشکر کو آگے بڑھنے سے روک لیا اور پیچھے مڑ گیا۔ بابر اپنی فوج کے ساتھ ابھی بھی یہاں موجود تھا۔ بابر کی بہادری کو دیکھتے ہوئے سمرکند کے کچھ سرداروں نے اسے پیغام بھیجا کہ وہ شہر اس کے حوالے کرنا چاہتے ہیں۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے سمرکند کا حاکم سلطان بے سنکور مرزا بھی وہاں سے فرار ہو گیا۔ اور تقریباً سات مہینے کے محاصرے کے بعد شہر والوں نے بابر کے لیے دروازے کھول دیئے۔ جن سرداروں اور امیروں نے بابر کی اطاعت قبول کر لی۔ بابر نے ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا اور ان کا خیر مقدم کیا۔ اور اس طرح بابر چھوٹی سی عمر میں امیر تیمور کے شہر اور اس کے تخت کا مالک بن گیا۔ موسیقی